لہٰذا لی پیشے کے اعتبار سے صحافی ہیں کام کے نویت ایسی ہے کہ تقریب اور مجمع کے بیچ جانا ہی پڑتا ہے جون سے اب تک یہ دو مرتبہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اگرچہ میرا ٹیسس وقت نیگٹیو آیا ہے لیکن ابھی تک وجود میں جو سستی ہوتی ہے جو سٹیمنا ہوتا ہے موکہ ذائقہ بالکل نہیں ہے سٹیمنا بالکل نہیں بعد اوقات تو مجھے اٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے کرونا وائرس ایک سے زیادہ مرتبہ لاحق ہونے کے کیسز کئی ملکوں میں سامنے آ چکے ہیں اگر چار سے چھ مہینے بعد کسی کا ٹیسٹ پوزیٹیو آ جائے اور ساتھ میں اس کو علامات بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ پبلک ہیلٹ کے جو دوسرے اشاریے ہیں یعنی اس کی گھر میں یا اس کے کانٹیکٹ میں کسی کا پوزیٹیو ہونا یا اس سے کسی کانٹیکٹ کا پوزیٹیو ہونا تو یہ تنفرم کرتا ہے کہ یہ رینفیکشن ہے مگر ڈاکٹری آسر کے مطابق مختصر عرصے میں کسی مریض کا ٹیسٹ مصبت سے منفی اور پھر مصبت واقع ہونا رینفیکشن کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ اسے پہلے انفیکشن کا حصہ ہی مانا جاتا ہے کیونکہ وائرس کی کم ساتھ کے باعث ٹیسٹ نیگٹی ہو سکتا ہے اسی لیے تھوڑے وقفے سے مختلف لیب سے کرائے گئے ٹیسٹوں کی نتائج بھی بعض اوقات مختلف ہوتے ہیں صبح خیبر پختونخواہ کی اس لیبارٹری میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً تین ہزار مریضوں کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ حفاظتی تدابیر پر کم عمل درامت ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور یہی وجہ ہے کہ دوسری لہر کے دوران کیسز میں نمائی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے صبح خیبر پختونخواہ میں اب تک کم از کم پچپن ہزار کیسز سامنے آ چکے ہیں پندرہ سو سے زیادہ افراد کوویڈ نائنٹین کے سبب موت کے موہ میں جا چکے ہیں جن میں سے کم از کم پچاس کا تعلق طبق شعبے سے تھا ماسک تو جی اگر ایک دن کی بات ہو تو ہم پہن لیتے لیکن روز روز نیا ماسک خریدنا اور صرف ماسک کی بات بھی نہیں ہے سینٹیزر کی حد تک باتیں اور بھی جتنی بھی لوازماتیں یہ میرے خیال میں فالو کرنا ممکن نہیں ہے تاہم آہرین کا کہنا ہے کہ کرونا کی وبا کی پہلی لہر کے مقابلے میں اب ان کی تیاری بہتر ہے کرونا کے بارے میں افواہوں اور غلط فیمیوں کے علاوہ مختلف لیب سے ملنے والے متضاد نتائج بھی ابحام کی وجہ ہیں پروکٹری آسر کے مطابق مختلف طرح کی مشینوں اور کٹس کے استعمال کی وجہ سے دولے بارٹریوں کے نتائج الگ الگ ہو سکتے ہیں اس لیے علامات اور احتیاطی تدابیر کو سنجیدگی سے لینا ضروری ہے خاص طور پر سرد موسم میں جب موسم کی شدت سے بچنے کے لیے اکثر لوگ اپنا زیادہ وقت گھروں اور دوسرے بند ماحول میں گزارتے ہیں ایک ایسی صورتحال جو متعدد بیماریوں کے پھیلنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے نظر الاسلام وائس اف امریکہ پشاور